اسلام علیکم دوستوں کیا حال احمد کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ میں نے کبھی اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں اتنی نولیج تھی تو کچھ بھائیوں نے مجھے سوال بھی کہتا مجھے ویڈیوز بھی بچی تھی یار ہماری جو بکری ہے کیا تو دیانے سے پہلے اس کے جو خان ہوتے ہیں یا جو حوانہ ہوتا ہے یا چڑڑا جسے بولتے ہیں اس میں سختی آجاتی ہے سوجان آجاتی ہے تکلیف ہونے لگتی ہے یا تو دھیانے کے بعد بچے دینے کے بعد یا بچے دینے سے کچھ ارفہ پہلے ہوں پانچ دن دس دن پہلے یہ مسئلہ ہمارساد آتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں نولیج تھی نہیں کیونکہ بکریوں کا میں نے کیا نہیں کیونکہ میں کام کرتا ہوں پلائی کا تو پھر میں نے اس میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور پڑھنے کے بعد جو ہے کچھ نرمی کی جائی اکھٹا ہے تجربہ کیا تو الحمدللہ مجھے بڑا فرق دیکھا اور تو پھر میں تجربہ ہوتے شیئر کرتا ہوں ایسا ہے دیکھیں سوجان جب آ جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ بکری بچے دینے کا انتظار کریں اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کریں اگر سردی ہے تو سردی کے اندر آپ نے کرنا ہی ہے یہ تیسی علاج ہے تیس گرام جو ہے جو ہم گھی ہوتا ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ نے تیس گرام لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر گرمی ہے تو سرسوگا تیل لے لینا ہے وہ بھی تقیبن تیس گرام لے لیں اس کے اندر آپ نے دو جوے تب جو پھاکے ہوتے ہیں لوسنگی وہ لے لے نہیں وہ پیس کر جو ہے سردی ہے تو گھی میں اور اگر گرمی ہے تو سرسوگا تیل میں ڈال کے اس کو گرم کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر 20 گرام ٹاٹری جو آپ کو عام ہارڈوے کے دکان سے ملے جائے ٹاٹری وہ ملا کر رہات میں ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے سات دن تک ٹھیک ہے سات دن تک یہ میری ٹٹن مداروں آپ کو پہلے ایک پہلے کی ٹھیک ہے اگر بچہ ہونے کے بعد یہ پرابلم آتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تیس گرام دی لے لینا ہے اس میں دس گرام جو ہے نا کالی زیری ملا کے اس کو پکا لینا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا دودھ بلا کے کہ تقریبا سات دن تک رات میں روزانہ بگری کو دینا ہے تو انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جی اب اگر ہم آجائیں سمجھ لیں آپ انگریزی علاج جو میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں اب انگریزی علاج اس کا کیا ہے انگریزی علاج یہ ہے کہ آپ نے اگر بیٹ شوپ آپ سے دور ہے آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ نے آم میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں ایک گولی آتی ہے ڈینزن کے نام سے وہ لے لینی ہے ایک گولی پیناڑول لے لینی ہے اور ایک گولی آپ نے ارث روزیل لے لینی ہے میں نے خود تجربہ کیا تم آپ کو بتا رہا ہوں یہ گولی روزانہ آپ نے اکتمہ چار سے پانچ دن رات میں یا صبح جیسے آپ کو پیتر لگے آپ نے مگری کو دینی ہے انشاءاللہ بہت فرق آئے گا اچھا اب آجائیں ویٹنری پر اگر اویلبل ہے آپ کے اوپاس تو اس بات کیا 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 علاج کیا جائے اچھا میں ایک بات بیج میں بھول گیا کہ ہم بچپن میں میں اپاس ایک بات ہوا تھا جو میں نے کیا بھی تھا وہ یہ کہ اگر سوچا نہ جاتی چڈے میں بچہ دینے سے پہلے یا بچہ دینے کے فوراں بعد تو ہم کرتے یہ تھے کچھی ملتانی لیتے تھے کچھی ملتانی کے اندر جو ہے زیرہ ملا گئے پیس کے گرم در کے زیرہ پیس کے ملا گئے وہ چڈے کے اوپر اس کا لیب ماز دیتے تھے تو بہت فرق آتا تھا یہ بھی ایک تجربہ رہا ہے جانرہ میں بیچ میں آ رہا تھا تھوڑا سا بھولیا آگے یہ تیاری تنی مکمل نہیں گی تو اب میں تھا ویٹ بھالے ہوتے کہ کچھ سے انجیکشن جو ہم اس پرپس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ انجیکشن جب لگیں گے جب بچہ ہو جائے گا تو جی آپ نے ملوکسی کے انجیکشن یہ لگانا ہے ملوکسی کے انجیکشن میں آپ کو بھی مینچن کر دیتا ہوں اور ایک آتا ہے ویٹ آفینک ویٹ آفینک ویٹ آفینک جو ہے وہ بہت کارگر میں نے یوز بھی کیا ویٹ آفینک وہ لگا سکتے ہیں اچھا پھر ایک انجیکشن آتا ہے پریٹنی سالونس کا فرمولا ہے اب اس میں اندر سولو پریڈ بھی آتا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو مینچن کر دیتا ہوں سولو پریڈ ٹھیک ہے دی سولو پریڈ لگانا ہے صبح شام یا آپ کو ایل پریڈ نہیں مل جائے یا آپ اس میں پینا کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ٹریمنٹ چلانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے اللہ باقی حقوم سے جو سوزش ہے جو سختی ہے تھنوں کی جو تکلیف ہے بگری کی اس سے بگری کو بہت حراب ملے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا اور ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سارے شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے نولیج میں اضافہ ہو جو کہ چیزیں ہو سکتا ہے مجھ سے غلط ہو گئی ہوں بسکر صحیح کر سکتا ہوں آپ کو ویڈیو کرنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نولیج ہے وہ آپ کو ملے بات وقت ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چار ملزائب ہو جاتا ہے اور میں ساتھ ہی بہت ہوا ہے آج سے نہیں کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ ڈاکٹر آویبل نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں تھا جہاں ملزائے بھی ہوا ہمارا موشن میں جائے ہو گیا پی پی آر کا میں نہیں پتا تھا پی پی آر میں جائے ہو گیا پی پی ڈی کا میں نہیں پتا تھا پی پی ڈی میں جائے ہو گیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو پی پی ڈیو بنا ہوا اور پی پی آر کے اوپر جو پی پی آر ابھی اس پر اس پر زور شور سے آیا ہوا ہے میں ہر سال لوٹے بناتا ہوں اس سال بھی لوٹے بنا ہوا ایک کیس میں بھی ٹلی کر رہا ہوں انشاءاللہ پی پی آر کے حوالے سے میرا قزر نے عدرباد میں نواز اس کے پاس وہ کیس آیا ہے انشاءاللہ وہ جب حل ہو جائے گا اس کا لحسکر روم ہے انشاءاللہ پھر میں آپ ساتھ سے اس کو شیئر کروں گا تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ